جی اسلام علیکم جی دراصل آپ نے جو کہا یہ بلکل سو فیزر ٹھیک ہے بات یہ سمجھنے کی ہے کہ وہ اخراج پاتی کیوں ہے یعنی عورت کے اندر وہ جو منی کا اخراج ہوتا ہے وہ روک کیوں نہیں سکتی تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر جو طاقت ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں روکنے کی صلیتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اور کم کیوں ہو جاتی ہے کہ اس کے اندر بلگمی مادہ زیادہ ہو جاتا ہے اور بلگمی مادہ جب زیادہ ہو جاتا ہے تو لکوری کی کیفیت زیادہ ہو جاتی ہے جب لکوری کی کیفیت زیادہ ہو جاتا ہے تو اسے ہم فالجی کمزوری کہتے ہیں جیسے مرد کا زیادہ تناسل کا تو ناؤ کم ہو جائے اس طرح عورت کے اندر جو ہے نا سکرہ کم ہو جاتا ہے وہ نہیں اٹھرائی نہیں سکتی سکرہی نہیں سکتی اپنے آپ کو جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ منی اخراج با جاتی ہے تو یہ نیٹرم کارب تین ایکس چھ ایکس میں دینے سے وہ طاقت آ جاتی ہے اور وہ فالجی کیفیت اس کا ختم میں نے اس لئے آپ نے آج سپیشل یہ بنا کے بھیجی ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ لوگ اسے سنیں اور سمجھیں اور انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو فیضا سلوگا جی درس صاحب یہ نیٹرم کارب کا موس میں گرمہ کے اندر دوپ میں اضافہ ہوتا ہے یہ اس کی بلمثل علمات ہیں یہ اس کی بلمثل علمات ہیں کہ یہ گرم اور خوشک دوائی ہے اور جب بھی گرمی اور خوشکی کا موسم ہوگا تو اس کی علمات بلمثل پیدا ہو جائیں گی اور اس وقت صورت میں آپ ہمیشہ یا رکھیں تیس پوٹنسی یا اس کی اوپر والی دیفرنسی کو استعمال کریں اگر آپ دوسرے تین ایکس میں دیں گے تو یہ اور گرمی کو پڑا دے گی یہ یا رکھیں کہ ایک جو یہ دوائی ہے میرے اب نزدیک اب مجھے پتہ نہیں ہے جو کہ ہم لوگ استعمال کر کے دیکھ لیں گے تو آپ کو سمجھا جائے گی لیکن میرے نزدیک یہ ہے خوشک گرم دوائی ہے تو انشاءاللہ سے اس طرح استعمال کریں آپ کو فیدہ ہوگا یعنی امراض جو ہوں گے وہ پہلے اور دو نمبر خانے کے اندر اور جو دوائی ہے وہ پانچ اور چھے نمبر خانے کے اندر ہیں اور ان دونوں کا آپ اس میں متقابل رکھیں بامنہ سامنہ رکھیں اور دیکھیں پھر آپ کو اس میں انشاءاللہ فیدہ آسل ہوگا اور خاص کر یہ بلگمی بدعزمی اور ٹکنوں کی کمزوری یعنی کمزوری چاہے کہیں بھی وہ یہ قود اجازوہ بڑھاتی ہے اور پانی اور بلگمی